میں ہوں فار ویگنس ٹیک ڈراما سیریل چپکے چپکے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سب سے بسٹ ڈرامے ہم ٹی وی کی ہے اور یہ ویڈیو جیسٹ انٹر ٹائمیٹ کے لیے بانائی جاتی ہے نہ کہ ڈرامے کی برائی کرنے کے لیے وہ بھی ڈنکے کے چوٹ پر تو پلیس زیادہ دل پر نالے شکریہ موبائل کان سے چپکا کر بات کرتے وقت موبائل کے سکرین پر کوئی بھی کال لگی وی نظر نہیں آتی لیکن پھر بھی ہادی میشی سے گرمہ گرم گپے لگاتا ہے ہوتل میں خوب انجوائی کرنے کے بعد واپس آتے وقت میشی کی موبائل پر چڑھا ہوا وائٹ کلر کا کور نہ جانے گر پہنچتے ہی کیسے بلیک ہو جاتا ہے کانچ لگنے کی وجہ سے میشی کی رائیڈ پاؤں پر لگا ہوا چوٹ ہوتل سے آتے وقت بھی پٹی رائیڈ پاؤں پر لگیویا اچھی بلی نظر آتی ہے لیکن جیسے میشی امدرہ کر سوپے پر بیٹھتی ہے تو چوٹ رائیڈ پاؤں سے لیفٹ میں نہ جانے کیسے شفٹ ہو جاتا ہے بینڈی کا موبائل اس تکیہ کے پاس یہاں اچھا بلہ پڑا ہوا نظر آتا ہے جو بینڈی اس ہی جگہ پر چھوڑ کر فازی سے بات کرنے کے بعد وائش روم جاتی ہے اور جیسے واپس آتی ہے تو یہاں پڑا ہوا موبائل جادو سے غائب ہو جاتا ہے فازی اس ہاتھ میں اچھا خاصا پرس لے کر دروازہ بند کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور کمرہ باہر سے دکھاتا ہے تو اس ہاتھ میں کوئی بھی پرس نظر نہیں آتا جو دروازہ بند کرنے کے بعد واپس آتے وقت جادو سے واپس آ جاتا ہے وائو مشین یو سٹیٹس پڑھنے کے بعد یہ موبائل بختوں کی ہاتھ میں دیتی ہے لیکن کمرہ دور سے دکھاتا ہے تو موبائل ہاتھ کے بجائے اس ٹیبل پر پڑا ہوا نظر آتا ہے یہ سیدہ اور انگل فازی کو گھسیڑتے ہوئے اندر لے کر آتی ہے اور کمرہ قریب سے دکھاتا ہے تو موبائل پھر بختوں کی ہاتھ میں نظر آتا ہے جیسے مشین آراز ہو کر یہاں سے جانی لگتی ہے تو موبائل پھر سے اس ٹیبل پر پڑا ہوا نظر آتا ہے بینڈی آئس کریم کھانے کے لیے اچھا خاصا نیل پولش لگا کر جاتی ہے لیکن جیسے نیچے آ کر گاڑی میں بیٹھتی ہے تو نیل پولش فٹا فٹا غائب ہو جاتی ہے آئس کریم کھا کر جیسے واپس گھر آتی ہے تو نہ جانے نیل پولش کیسے واپس لگ جاتی ہے جا پوچھ گیا آٹھ بچ کر تیس منٹ پر ہادی اپنے ماما سے بات کرنے کے لیے آتا ہے لیکن کیمرہ نیچے سے دکھاتا ہے تو سوئی بارہ پینٹھالیس پر نظر آتی ہے اور پھر جیسے انٹی ہادی کو یہاں سے نکالنے لگتی ہے تو سوئی واپس آٹھ تیس پر آ جاتی ہے ایک دھم انہوں نے وقت بدل دیا جذبات بدل دیا زندگی بدل دی ہو بھائی مارو مجھ مارو اس سن میں ہادی بینڈی کو کال کر کے کہتا ہے کہ تمہارا ماجازی خدا کرگے پر لٹکا ہوا ہے اس کے لیے دروازہ کھولو یہ بات بینڈی سن بھی لیتی ہے لیکن اس کے موبائل کے سکرین پر کوئی بھی کال لگی ہوئی تو نظر ہی نہیں آتی اس سن میں بینڈی رومنس کرنے کے لیے بیٹھ پر بیٹھنے لگتی ہے تو یہ پیس اس جگہ پر پڑا ہوا نظر آتا ہے لیکن اچانک دروازے پر مسکینہ کر سارا رومنس کا ساتھیہ ناز کرتا ہے تو یہ پیس وہاں سے چل کر یہاں اپنے آپ آ جاتا ہے اور پھر جیسے کمرہ دور سے دکھاتا ہے تو یہ پیس وہاں سے واپس چل کر یہاں آ جاتا ہے